الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہی وآصحابہی وبارک وسلم وسلی علی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يَا عَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرًا رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِين قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْسُسْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُمْ مُّبِين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْزُرْحَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا كَالَنَا إِنَّنَا فِي بَحْرِ غَمِّ مُغْرَكُنْ خُزْبِ عَيْدِينَا سَهِلْ لَنَا اِشْكَالَنَا عَرَبْ بِشْرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرْلِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی پڑھئے باوازِ بلند السلاة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلاة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ السلاة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا نُورًا مِن نُورِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ نہی تھی قابلِ صد احترام زیبکار علماء کرام سناخان ازرات اور قرآن و حدیثی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیکتوں مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالان اگر سمن آباد فیصل آبادی اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی دی توفیق نل قرآن پاک دے اہم ترین قصے احسن القاصص اس تھی تفسیر دو جمعاتوں جاری و ساری ہیں اج اس حوالے نل تیسرا جمعہ تل مبارک پارہ نمبر بارہ ہیں سورہ یوسف اس تھی آیت نمبر چار اور پانچ اج میں توڑے سامنے تلاوت کرندی سعادت حاصل کی تھی ساڑھی خوش نصیبی یہ وے کہ اسی اللہ تعالی دی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم نال اللہ تے ایک عظیم و شان پیغمبر دا تذکرہ کر رہے ہیں اور سون رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرماں نے الجامع السغیر امام جلال الدین السیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادتن کہ نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت نبیان دا ذکر رسولان دا ذکر اے عبادتے وذکر صالحین کفارہ اور اللہ دے صالحین یعنی برگزید دا بندےان دا ولیاں دا ذکر کرنا ایک گناہ واندی مافی دا سبا پڑ جانا ہے اسی نبیان دا بھی ذکر کرنے رسولان دا بھی ذکر کرنے ولیاں دا بھی ذکر کرنے صحابہ دا بھی ذکر کرنے اہلِ بیعتِ افراد دا بھی ذکر کرنے اسی عبادت بھی کرنے تے گناہ واندی مافی بھی آسل کرنے الحمدللہ بولو سارے سب بولو الحمدللہ حضرتِ سیدنا یوسف علیہ السلام دا پچھلے جمعے میں اسمِ گرامی استمانہ باب دا نا استمانہ دادا جان دا نا استمانہ اور پردادا جان ابراہیم علیہ السلام دا اسمِ گرامی اور استمانہ تو اڑے سامنے ذکر کیتا اور کچھ نہ کچھ پہلی آیاتِ کریمہ دے حوالے نال کہ اسنو احسن القصص کیوں فرمایا گیا ہے اس دے میں کچھ باتاں تو اڑے سامنے پیش کیتی ہیں حضرتِ حضرتِ یوسف علیہ السلام دا خواب جیڑا دس سال یا بارہ سال دی گھومر ویچ آپ نے وکھیا اور یاد رکھو کہ اللہ دے نبی اور رسول دا خواب اے وحی خدا ہے بولو کہ یہ وحی خدا ہے نبی جاغ دیاں گل کرے تاں بھی ساتھ چھ نبی ارام کرن تو بعد اٹھ کے کلام کرے اور نبی یہ فرمایا کہ میں خواب ایک ہے وہ خواب ساتھ چھ اگر خواب کسے بندہ مسلمان نو بندہ مومن نو سچا آوے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دنے کہ نبو ودہ چالیاں ہی سا ہے سچا خواب نبو ودہ چالیاں ہی سا ہے اور آپ نے فرمایا کہ کسے انہوں سچا خواب آوے اور اچھا خواب آوے انہوں چاہی دا کے اٹھ کے اللہ دی حمد و سنا بیان کرے مثلا ایک خوش نصیب ہے اس ستہ آرام کردہ پہا انہیں خواب دے اندرے ویکھے ہے کہ میں کب آشیف دا تواف پہا کروں میں مدینہ شیف گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دا تروازہ میرے واسطے کھول لیا گیا میں مسارے پر انوارتے ڈریکٹلی جا کے حاضی دی تھی خواب اچھا آوے اللہ دا شکر کر اٹھ کے اور ہر کسے انہوں سنانا ہر کسے انہوں سامنے بیان نہ کر کیوں تھیوری اللہ دا قرآن اس سے سورہ یوسف علیہ السلام کے اندر ذکر کرتا ہے بیا فرمایا اببا جی میں خواب ایک ہے اببا جی فرمائے لگے پرامان نہ تسی اے تھیوری سن لو میں حدیث ہی لگا پیش کرنا بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث قرآن پاک نے واضح اعلان کیتا ہے لا تقصص رؤیاء اے یوسف علیہ السلام خواب تھے تیروں چنگا آیا ہے پر پرامان نہ تسی اے ساڑے کہیں انہوں بیماری ہوں دیئے نا خواب ویکھنا اس ویرے سے روٹھ کے چوہو کہیں کھلو جانا میں بھئے آ خواب ویکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب ان دس جڑہ تیرے تو سڑھدہ نہ ہوئے جڑہ تیرے تو حسد نہ کرے ہائی صاحب آپ تو قریب سے اس بات کو جانتے ہیں چڑہ تیرے تو حسد نہ کرے انہوں خواب دست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر برا خواب آئے تو فرقی کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈراؤنا پورا مکرون نا پسندیدہ اگر خواب آئے جو تو جاگ آئے دار لگے فوری بائیں کروٹ ریٹ جاؤ بائیں کروٹ لیٹ کے تینوری پڑو عوض باللہ ہمین شیطان الرجیم تینوری پڑو فرمایا پوری زندگی ویچ اس خواب دا اثر تیرے تیرے نہیں آسا گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا اس خواب دا اثر مثلا ایک بندہ ویند ہے کہ میں نے سب ڈاستہ پہ ہے ایک بندہ ویند ہے میں نے قتل کیتا جا رہے ہیں ایک بندہ ویند ہے کہ میرے گردی اندر چوری ہو رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در لگ جائے پھر اٹھ کے جاگ بیدار ہو کے پائیں کروٹ ہو جا تینوری توفز پڑ تینوری لحول پڑ اور پھر تینوری زمین تے دھک دے اس خواب دا اثر تیری زندگی تیرے تے نہیں آسا گیا اور اچھا ہوئے تے سارے نہ دس صرف انہوں دس جڑا تیرے تے خوش ہوئے راضی ہو جائے تیرے نہ محبت دلوں کر دا ہوئے انہوں دس کیوں قرآن نے دسے ہے قرآن نے دسے ہے اپراہ یوسف تیرے سڑھتے نے تیرے تے کہ اباہ یوسف نہ پیار کیوں کر دا سڑھنا کیوں نہیں کر دا حالانکہ ساری اولاد حید یقوب علیہ السلام دی سی نا پر پرامہ دے تیلوے چیئے سی کہ عزیبی پرہ عزیبی پترہ سڑھنا پیار کیوں نہیں بعض لوگاں نے لکھیا کتاباں بچ ہو جی اس واسطے یوسف علیہ السلام نہ پیار سی کہ چھوٹے جو سار اگر اس وجہ تو پیار ہے تو جی ٹھیک نہیں اگر اس وجہ تو پیار ہے تو یوسف علیہ السلام تو چھوٹے بینیاں میں انسان یوسف نہ لو زیادہ اونا نل پیار ہوں دا لیکن اونا نلو ود کے یوسف علیہ السلام نہ لے پیار سی ہاؤں میں دستے ہیں مسلمان بھائیو اے پیار کیوں سی اے پیار اس واسطے سی اور اس سے واسطے ساری تو جی ہاتھ جڑھیانے ساریاں اکٹھیان کر کے میں ایک نکتے دے اندر پروہ کہ مروہ ریتی سلک دی طرح تو اڑے سامنے پیش کرنا جانا جنابے یکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دے نال ساریاں پراماں چو زیادہ پیار اس واسطے ہوئے ساریاں پتران چو زیادہ پیار اس واسطے ہوئے جنابے یکوب علیہ السلام چونکہ اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے وہ اپنی نگاہی نبوت نال ویندینے پہ اے یوسف آم نہیں بلکہ دی پیشانی ویچ نورِ نبوت چمکدہ نظروں دائے بیا یوسف علیہ السلام دی پیشانی ویچ نورِ نبوت چمکدہ بیا نورِ رسالت چمکدہ بیا میرا کوئی پتر اور نبی نہیں بڑھنا میری نبوت دا دروازہ چلنائے یہ تھے نبوت دا سلسلہ چلنائے تے جنابے یوسف علیہ السلام تے اترو چلنائے اور یہ نہ دے نبوت دا دروازہ ایسا واہ ہوئے گا ایسا کھول جائے گا تے جنابے اسماعیل اسلام آنگے اور جنابے اسماعیل اسلام دی لڑی ویچو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا آنگے یہ در جنابے یوسف علیہ السلام دا ستارہ چمکیا ایساک علیہ السلام دا ستارہ چمکیا وہ در جنابے حضرت اسماعیل اسلام دا ستارہ چمکیا جنابے اساک علیہ السلام دی لڑی ویچو حضرت یوسف علیہ السلام آگئے ادرو اسمائل اسلام دی لڑیوی چو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تسرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جتوں جتوں چلے آئے ہو سارے پشانیاں ویں پاک ساریاں سلباں ویں پاک ساریاں پشتاں ویں پاک تے ساریاں رحمہ بھی پاک نے چنا پہ یوسف علیہ السلام دی پشانی ویچ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک چمک دائے بھی آ آہا بولو نور پاک چمک دائے بھی آ تے جتے سرکار دا نور چمکے او دن علیہ یقوب پیار نہ کرے تے ہور کرے بھی کی اے پیار دی وجہ ہے مگر سمجھا گی نا بھئی تے کہی پھر بڑی ہور اچھی گل کر جنگے یوں یقوب علیہ السلام دے سارے پتر ہی نبی نے نہیں بارہ بیٹیاں ویچوں بارہ بیٹیاں ویچوں صرف ایک پترِ یوسف علیہ السلام جنہ دے سیرتِ اللہ نے نبو عدت آئی سے جایا ہے اچھی بولو سبحان اللہ جنہ دے سیرتِ اللہ نے نبو عدت آئی سے جایا ہے تے جنابِ یقوب علیہ السلام دے نگاہ ویندیئے پئی نگاہِ نبو عدت سامنے کوئی شہ پوشیدہ نہیں ہوں دی حضرتِ یقوب علیہ السلام ویندنے پئے میرے گرہ انوالائے پچا کہ جڑا سارے کارنو روشنی دیندھائے پیا علاقے نو روشنی دیندھائے پیا اینا پیارا پچھا ہے کائنا دی اکھنے ایڈا سونا اجے تک ویکھیا ہی کوئی نہیں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے نے اجے تک ایڈا سونا پچھا کائنا دی اکھنے اجے ویکھیا ہی کوئی نہیں آسمان دی چشم نے اجے ویکھیا ہی کوئی نہیں زمین دی اکھنے اجے تک ویکھیا ہی کوئی نہیں کسے نے ایڈا اسنو جمال دا پیکر کہتے ویکھی ہے ہی کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے قدرتی پیار ہو گیا حضرت یقوب علیہ السلام نو یقوب علیہ السلام نو اینا پیار ہویا اینا پیار ہویا جب ہی گئی ٹے ویچ ایک لمحہ میں یقوب علیہ السلام اپنیاں نظرات ہو ایڈے سونے پتر نو جدا کرنا گوارہ ہی نہیں کر دے حضرت سیگدہ آمنہ داو سلام ایک کو جاگ رہے ہو حضرت آمنہ داو سنا دیکھو جنہ حضرت سیگدہ حلیمانو یوسف علیہ السلام داو نبی دے چھڑے لے حلیمان لے جا کی یاد کریں گی سکھیان دے کارائیاں کی یاد کریں گی سکھیان دے ویڑے آئیاں لے جا لے جا حلیمان لے جا لیکن اتر دوسرا تصویر دا روخے وے حضرت یقوب علیہ السلام ایک لمحے واسطے بھی نظران تو جل کرنا گوارہ ہی نہیں کر دے برداشت ہی نہیں کر دے ایک دن جنا پہ دس سال یا بارہ سال دی عمر یوسف علیہ السلام دی ہوئیے اٹھے نے ساؤں کے اٹھے نے ارض کر دینے میرے پیارے بابا جان اللہ دا قرآن فرمان دائے بیا یوسف علیہ السلام اپنے باپنوں کہنے لگے یا آبادے انہی رائی تو آہدہ آشارہ کاؤکاباں والشمزہ والقمارہ رائی تو ہم لی ساجدی جنا پہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے پیارے بابا جان میں جدوں آرام پیا کر دا سا میں خواب دی اندر ایک بڑا حسین منظر وے کھی آئے اے پتر یوسف تو آپ ہی بڑا سونا ہے تیرے منظر بھی تے بڑے ہی سونے ہونگے دس میرے لال کی وے کھی آئی دس میرے پیٹے کی وے کھی آئی میرے شہزادے پول لب کھول اپنے باپ نل کلام کر دس کی وے کھی آئی جنا پہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے پیارے باجان اے پیارے باجان میں ستازہ میں اے وے کھی آئے یارہ ستارے میں نوں سجدہ پہ کر دے نے تے صرف ستارے ہی نہیں ابباجی چانویں سجدہ کر دا اے بیا صرف چانویں نہیں بلکہ میں وے کھی آئے سورجویں میں نوں سجدہ پہ کر دا اے اچھی کہا دیو میں تارے بھی وے کھینے گیارہ ستارے کاؤ کب آن دینے ستارے نوں کاؤ کب ستارے نوں آن دینے ستارے یارہ میں نوں سجدہ پہ کر دینے چانویں سجدہ پہ کر دا اے سورج بھی سجدہ پہ کر دا اے انہیں تھی نکتہ پڑا کابلے گاورے بہت پیارا نکتہ ہے دووری رائی تو ایک آیت وے چاہی آئے انہیں رائی تو اببا جی میں وے کھی آئے اہدہ آشارہ کاؤ کب آ یاران تاریانو وشمسہ سورجنو والقامارہ تچاننو اگے پھر رائی تو پچھاں آگے ہیں نا رائی تو اہدہ آشارہ کاؤ کب آم وشمسہ والقامارہ اگے پھر فرما دینے رائی تو ہم میں پھر انہوں وے کھی آئے لی ساج دین اس دارے ہی میں نوں سجدہ پہ کر دینے رائی تو ایک وری پولیا جاندہ دیکھا فیجی پر منظر دونے ہاں 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 سمجھو نکتہ دو وری رائے تو کیوں فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا پہلا رائی تو دستائے پیا واقعہ ہو رہے تجھا دستائے پیا واقعہ ہو رہے پہلا رائی تو دستائے پیا اے باجی میں آرام پیا کرنا ہوں میں پہلا یاران تارے وے کھیرے سورج بھی وے کھیا ہے جن بھی وے کھیا ہے ستیا خوابش وے کھیا ہے پھر میں دجی وری کی وے کھیا ہے سارے میں نوں سجدہ پہ کر دینے پہلا رائی تو دستائے نا نوں وے کھیا ہے دجا دستائے پھر دجی وری وے کھیا ہے سجدہ پہ کر دینے میرا خیال ہے تو انوں قرآن دار نکتہ سمجھ نہیں آیا یہ آگیا دا اچھی بولو سبحان اللہ ایک وری رائی تو آیا کہ اپا جی میں وے کھیا ہے نا نوں تے دجی وری رائی تو رائی تو ہم لی ساجد دین لی دا مطلب ہے میرے واسدے اے سجدہ پہ کر دینے جن بھی سجدہ کر دینے پیا سورج بھی سجدہ کر دینے پیا یاران تارے بھی سجدہ کر دینے پہے اے رب دستہ پیا کہ پیارے یوسف علیہ السلام اے سارے سجدہ تے نوں اس واسدے کر دینے پہے کہ تیری عظمت دی گوائی تین واسدے اے ستارے بھی موجود رہے تیری عظمت دی گوائی پیش کرنے واسدے جن بھی موجود رہے تیری عظمت دا اعلان کرنے واسدے سورج بھی موجود رہے اے تجھ ہاتھ جڑی ہیں اونیوں ماں کے جاگے پیش کر آنگا اس دی رائی تو ہم لی ساجدی میں نے سجدہ کر دینے پہ انہوں سجدہ میں بیعث نہیں کرنی پھر سجدہ کعدہ سی قرآن نے دسیہ ہے پھر سجدہ کر دینے پہ سجدہ ہو گیا توجہ حضرات حضرت یقوب علیہ السلام دا کو جواب سنو سن کے خوش ہوئے سن کے خوش ہوئے پر نبوت دیاں اکھاں بھی چوہنسو بھی جاری ہو گئے خوش بھی بڑے ہوئے واہ میرے پترہ تری کیا شان ہے واہ میرے بیٹے تری کیا شان ہے پر نبوت دیاں اکھاں بھی چوہنسو بھی آگئے بابا روندی کی وجہ ہے فرمایا بیٹا روندی وجہ ہے بے کہ میں نگاہِ نبوت وطنال وینہ پیا نگاہِ نبوت وطنال میں وینہ ما پیا کہ تیرے تھے مشکل کریاں ان والیاں تیرے تھے مشکل وقت آؤں ان والا ہے اببا جی پھر میرے واسطے کیا ڈرے اللہ دے پیارے نبی اللہ دے پیارے پیغمبر جنابے یقوب علیہ السلام فرما دے نے قالا یقوب علیہ السلام نے فرمایا یا ابب نیہ اے میرے پیارے بیٹے اے ابب نیہ دا لفظ بچ پیار پایا جاندہ اے محبت پائی جاندی ہے یقوب علیہ السلام فرما دے نے پہے اے میرے پیارے بیٹے اے میری جاندے ٹکڑے بیٹے اے میرے جگر دے ٹکڑے بیٹے اے میری ٹیڑی کمر دے سارے بیٹے لا تقصص رویا کا اللہ اخواتے کا اجڑا خواب چنگا چنگا ویکھی آئی سونا سونا ویکھی آئی من مونا ویکھی آئی اے خواب اپنیا پرامہ دے سامنے ذکر نہ کری اے خواب اپنیا پرامہ دے سامنے ذکر نہ کری لیکن ایک نکروں چھپ گے آپ دی مت رہی ہے ماں جان باپ بیٹے دیاں گلہ سن دینے پہے باپ بیٹے دیاں گلہ اے مت رہی ماں پہی سن دیئے انہیں پتران سارے انہوں دسیا کہ یوسف علیہ السلام دے یکوب علیہ السلام آگلہ کر دے سن پہے دیوار دی اوٹ ویچ پردے دی اوٹ ویچ سن دیئے پہی اتھے کوئی یہ بھی سوئی سکتا ہے لیکن نبی نو دیوار دے پچھے دا علم ہوندہ دے نبی چھپ گے ہونا کر جان دے اچھا پتہ دنو ٹھائر کے دس نا وہاں پتہ ہے سی پتہ ہے سی پر رب دی رضائی سی پتہ ہے سی پر رب دی رضائی سی پتہ لگ جائے سارے اپرامانوں پتہ لگ جائے لکھ چھپایا جائے پر پھر بھی پتہ لگ جائے چنابے یکوبل اسلام نے فرمایا میرا حکم یوسف تیرے واسطے اے وے میرا مشورہ تیرے واسطے اے وے اجڑا خوابے اپنے اپرامان دے سامنے ذکر نہ کری کیوں فیقید اللہ کا قیدہ اوہ تیرے نال کو چال چل سکتے اوہ تیرے نال کو توکھا کر سکتے تیرے نال مکر کر سکتے کوئی فریب کر سکتے کیوں کہ آپ نے تلیل دیتی فرمایا ان شیطان لیل انسانی عدو مبیق اے شیطان انسان دا کھل ہم کھلا دشمانے آدم علیہ السلام دے دوں پتنا دا تو ان پتا ہے نا حبیل تے قبیل ایک نے قتل کی تا ایک قاتل بنیا ایک مقتول بنیا شیطان نے قاتل نو آکیا کوئی گال نی قتل کرنچے کڑھار جے تو کر دے تینو راوی دست دیں آنگے پھر اس تو باد کی کرنا ہے اوہ شیع نو مٹھا بنا آکے احسن بنا کے پیش کی تا قاتل دے سامنے قاتل نے مقتول نو قتل کر دیتا ایک پراہ نے تجھے نو قتل کر دیتا فرمایا بیٹا اے اپنے پراہ نو نا دسی چونکہ شیطان شروع دے دشمانے شروع دے دشمانے تیرے نا کوئی چال چلی جا سکتی ہے ثابتو یا اپنا خواب سارے آنگے سامنے واضح نہیں کریدا حضرات اتاو المستوار عزوی بیٹھ ہے ممبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور میں بلکل ببانگ دہل اپنی طرفوں گل کر دینے لگا اپنی طرفوں میں گل کر دینے لگا عمل دی توفیق اللہ نے دینی قیامت آل دی نا کیا بھی یا اللہ دسیہ کسے نہیں اے ساڑے اکثر گریلو خواتین یا مرد اکثر عورتہ نجومیاں گل جاندیاں اے آمل باوے اے دو نمبر یہ دس نمبر یہ باوے کہ مرد بھی کئی جاندے نہیں ساڑے کار جی ایس طرح آگل آگ گئی جی ساڑے کروں گا چیز چکی ہیں جاندیاں جی ساڑے کار دے اندر سایہ ہو گیا جی ساڑے کارویچ آگ گم ہو گیا جی نالے کارویچ بی بیاں دی تدات اور جالی آمل باویاں دسنی نالے دسنان نال لے کے جانا اے میری ماں آ میری پیٹی آ میری پیٹا آ میری پیویے اے نقصان ہوئے خدا رہ خدا رہ خدا رہ اپنیا عیسطہ نو ہونا کل کھڑ کے پرباد نہ کرو کتنے گرانیت یا عیسطہ اے آمل باوے برباد کر چکے نے اور کرانیاں دا بیڑا گرک کر چکے نے خدا رہ اپنے آپنوں سنبھالو اگر جانا ہے دے کسے اللہ دے ولی دی بارگاہ بین جاؤ خواب دی تبیر واسطے جانا ہوئے یا گردے کسے مسئلے واسطے جانا ہوئے او دے کل جاؤ جدی شانی ہوئے ولزینہ یبیتونا لے ربہم سجتم و قیامہ جیڑا باوے آنگوں نماز تو باگی نہ ہوئے عملیات تو باگی نہ ہوئے اور اچھے کمہ دا باگی نہ ہوئے اللہ تے اللہ تے رسول تے دروازے تھا باگی نہ ہوئے او دے بھوے تے جاؤ جیڑا خود بھی کامل ہوئے تو ہڈے تے نظر کرم کر کے بھی کامل فرما دے اس تے دروازے تے جاؤ ان نجومیوں کے پاس جانا جی ہم ستاروں سے صاحب لگاتے ہیں میں کہہ ستاریں تے آئیتہ کا اپنا صاحب نہیں لگا کوئی نہیں سمجھا ہی گا او دے آپ پہ جا پھردہ پہ ستارہ کے آپ چکرہ میں جبے آئے اوہ تینوں چکرہ جو کہ میں باہر گڑے گا اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ اللہ کا قرآن میرے پاس ہے یہ میرے سر کے اوپر اللہ کا قرآن ہے میں ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے پاس نہیں جانا گھر میں نماز کا محول بنا لو گھر میں درود و سلام کا محول بنا لو اور گھر میں تلاف دے قرآن کا محول بنا لو مجھے کلام خدا کی قصاد کوئی چیز تمہارے گھر پہ حملہ کریں نہیں سکتی کوئی چیز پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کوئی چیز تو ہڑی تھی حملہ نہیں کر سکتی اور اس تیک میں نسخہ تو اندستے نہ اس نوہ یاد کر لو اس نوہ یاد کر لو ایر پہ یا پنجاز آر لیا ہے کہ نسخہ دیتا ہوئے تو تمہیں سارے ہیں سبحانہ اللہ لگا ہونا تو تھی اندستے میں ٹھیک ہے جال نسخہ یہ مفترا بھی جانا ہے آج نہ کچھ ہے فون تے پہنچلا سلیں نسخہ ایک اندہ حسار اندہیں دیوار فصیل قائم کر دینی بانڈری لائن لaha دینی کہ اس تو اندر کوئی چیز نہ آوے انہوں اندہیں دائرہ لگا دینا حسار قائم کر دینا صبح اٹھ کے نمازِ فجر پڑھ کے حالتِ وضو ویچ تلابتِ قرآن کر کے اس تو بعد تین دفعہ درود شریف ایک دفعہ صورت الفاتحہ ایک دفعہ آیت القرصی اور ایک ایک وری صورت فلکتِ صورت ناس آخری دو میں صورتہ موبہ زتین پھر تین وری دروشی پڑھ کے اپنے آپ نو اپنے کاردے افراد نو اور اپنے پورے کارنو اور دکان نو ایک پھونک لگا دیو اے بڑھ گیا حسار جب ہی گھنٹے واسطے اللہ دے فرش دے تو اڑے کاردہ پیرا دے گے جب ہی گھنٹے واسطے کوئی چیز نقصان نہیں پچھائے گی انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پچھائے گی اے حسار بنا لو اور جڑے مور سیکل چلانوالے گڑیاں دے سفر کرنوالے اور ڈرائیو کرنوالے گاڑی خود ڈرائیو کرنوالے او نہ واسطے اے پڑھ کے گڑیچ بیہ جاؤ اگر دمہ پاسے فائرنگ بھی ہوتی ہوئے تو اسی درمیان میں جو گزر جاؤ تکیسے شہدہ اثر اللہ دے فضل و کرم نہ تو اڑے دے نہیں لگاؤ یہ مجرب ہے آزموتہ اے اون میں نے دس سو تسی مسجل جو بیٹھے ہو اللہ نے حاضر ناظر کر کے میں نے سوچ کے جواب دے ہو کیا باوے کو جان نہ لو آن اس کا چنگا نہیں اجے سارے نہیں دوسی بولے اجے بھی نہیں سارے بولے بولو اے باب یا دو نبر یا کو جان نہ لو پیسے ضائع کر نہ لو نالے زبان ہلی فرشتہ نے نوڑ کر لیا ابھی کام چنگا ہو گیا نالے اپنا مفوظ ہو گیا دس سو او نا کو جان نہ لو ایک کام چنگا یا نہیں جان گیا تو پھر ایک کام چنگا کون وہاں سے کڑا تھی یہاں ہے اے میں قرآن پاک جو تھیوری پڑھ کے تو انہوں میں ریزلٹ دیتا ہے دا لَا تَقْسُسْ رُعْيَاكَا عَلَا اِخْوَتِكَ اے یوسف علیہ السلام جی اببا جی حکم فرمایا پرامان نندہ سے یہ گل پرامان نئے گلدہ سے پرامان نئے گلدہ سے کیوں تیرنا کو چال چلنگے تو جی تیرنا چال چلی تو پھر تیرا نقصان ہونا ہے تیرا نقصان ہویا تو پتر میرا نقصان ہونا ہے چونکہ میں تھے ایک لمحے واسطے تنہوں اپنی نظر تو جدا نہیں کر سکتا شیطان کھلن کھلن دوسمنے حضرات آگے بڑی مزے کی بات ہے فرما دینے وَقَزَالِكَ يَجْتَبِعِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِی لِلْأَحَادِیثِ پتر جیڑا تُو خواب ویکھیا نا تیری منزل اتنی آل ہے اینی آل ہے کہ اس طرح تینا تیرا راب چون لے گا نبوت واسطے رسالت واسطے پیغمبریت واسطے اور اللہ تینا گلان دے انجام دا علم دے وے گا یعنی خواب باندی تبیر دا علم اے انہیں ابراہیم علیہ السلام داستے نے پہ پتر اینج اینج ہون آئیں تے لوگ جے سرکار دا کلمہ پڑھ کے گفتگو کر دے جو کالون ہے نبی کو کیا پتا ہے میں کہا تو پھر دا کلمہ کیوں پڑھے آج انہوں نہیں پتا توں جو ساڑے لاجپال دا کلمہ پڑھے اچھی بولو اچھی بولو ساڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ جنادی نگاہ دے سامنے اللہ نے کوئی شیعہ جر رکھی نہیں نگاہ مصطفیٰ نگاہ نبوت نگاہ رسالت سامنے کوئی شیعہ پوشیدہ نہیں اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اے سے واسطے ترجمہ کر دیاں فرمان دینے دلِ فرش پر ہے تیری نظر سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر دلِ فرش پر ہے تیری نظر اور سرِ ارش پر ہے تیری گزر آقا ملکو تو ملک میں کوئی شیعہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں پڑھئے ملکو تو ملک میں کوئی شیعہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اپنی نگاہ دے نا تو سوچ پہ من نے دیستا دے اور بھی کسے نہیں دیستا اسی کسے دے گالی نہیں کر دے اسی دے اللہ دے مابوبانی ہے گلہ گرنے آنے ہاں کسے ہووے نا دیسے نا دیسے سانو بھی ٹینشن کوئی نہیں نا دیسے پر جدی نگاہ ہووے ہی نبوت والی تون لینز پو آگے آکھے میں انہوں پہلا نہیں سی دیستا انہوں میں انہوں بڑی دور دیستا ہے تے جنہوں نبوت دے لینز ہون اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تے نو خوابان دی تبیر دا علم دے گا اللہ تے نو چون لے گا پتر تو خواب مارا نہیں ویکھیا پر پر آمان نہ دا سی پر آمان نہ دا سی اللہ اکبر اگے فرمان دیں اللہ تیرے ہوتے اپنی نعمت مکمل کرے گا اللہ تیرے ہوتے اپنی نعمت پوری کرے گا وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَا اور یقوب الاسلام دے کاروالیا ہوتے نعمت اللہ پوری کرے گا کما اس طرح پوری کرے گا جیوے کے اتمہا علا ابوائی کا نن قبلو ابراہیما واسحاق یوسف پتر جمیں تیرے اباؤ اعداد ابراہیم الاسلام اسحاق دادا جی اسحاق الاسلام جمیں انہوں تے رب نے نعمت پوریاں کی تھی آنے امیں رب تیرے ہوتے بھی اپنی نعمت پوری کرے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نے نبوہ سے سرفراز کیا ہے میرے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام ہن قریب تیرے سر پہ بھی نبوہت کا تاج سجایا جائے گا تاج سجایا جائے گا اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یوسف بیٹا بے شک تیرا رب علیم بھی یہ جانن والا بھی حکیم حکمت والا ہے حکمت والا بھی حضرات ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد امجد نے اُننہ تے بھی نعمت مکمل ہوئی عصاق علیہ السلام دادا جاننے اُننہ ہوتے نعمت مکمل ہوئی یقوب علیہ السلام تے کرانے والے تھے نعمت مکمل ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام تے نعمت مکمل ہوئی لیکن ہر کسے تھے نعمت مکمل ہوئندہ اللہ دی طرف ہوئے ایک ٹائم ہے کیڑے پیلے کرنا پر آئے ایک دن سارے کٹھے ہوگے آپ اجھ مشورہ لگے کرنا کہ ابھی دا تیان ساڑھے آل نہیں ہندہ یوسف علیہ السلام بھل بڑا ہندہ یہ دا مطلب ہے کہ جنہ چیئے یوسف زندہ ہے نا ساڑھے اببا جی ساڑھے تے توجہ نہیں کرنی یہ دا طریقہ ہے کہ یوسف نو را چو ہٹا آ دیو یہ نو سائیڑ تے کر دیو سارے پر آلہ میٹن کی تھی کریے کی ہونا کہ یوسف علیہ السلام نو قتل کر دی انہوں قتل کر دی سارے پر آلہ پھر مشورہ کی تا شبہوں سے ایک بھائی انہیں مشورہ دیتا انہیں آکیا قتل ضرور کرنی خون اپنے ذمہ لینہ اتنا لو بہتر ہے کہ انہوں کی تے کوئے وئی سوڑ دیئے کوئے وئی سوڑ دیئے نا مقصد تے ہوئے نا کہ اببا جی دی نظر تو دور ہو جانے تے اببا جی ساڑھے ناڑ پیار کر مقصد تے ہوئے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک وہ سارے پر آوانوں گل پسند آئی تے اپنے اببا جی کوڑھائے اببا جی کوڑھائے اور آکے کینڈ لگے لو میں پہلے وہ جنہی میں گل دا سی اس طرح میں قرآن پاک پیش کر دیں توڑے سامنے اس قالو لَيُوسفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وہ بولے کہ یوسف علیہ السلام ساڑھے ناڑا زیادہ اببا جی دے قریب نے محبت اببا جی نے انہنا زیادہ ہے وَنَحْنُ اُسْبَا اسی دیکھ پوری جماعہ تا یارہ پرہ اسی پورا ہے کہ جب تھا ماں پرہ ماں دا اِنَّا أَبَانَا لَفِي دَلَالٍ مُبِين بے شک اببا جی تے یوسف علیہ السلام دے محبت وجہ دوبے ہوئے تھے ساڑھے یارہ توجہ کوئی نہیں اسی کے پوری جماعہ تا ساڑھے آلہ بھی توجہ کرنے ساڑھے بھی لوڑ اببا جی نے پیزہ گھ دی صرف یوسف نے کام دے نہیں ساڑے اببا جی دے کرنے اسا ہم ہی کرنے کس روح سے ساڑھے آل توجہ نہیں کر دے تو انہا سوچیا اُقتلو یوسفہ یوسف نے کتل کر دے اَوِتْرَهُوهُ یا پھینک دے اَرْتَنْ يَخْلُو لَقُمْ ایسی جگہ تے سڑ دے جس جگہ تے ابباجدہ تیانو ناوالا ناپوے وَتَقُونُ مِن بَادِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اسی یہ کام کار کر کے کتل کر کے مگر توبہ کر کے پھر نیک ہو جانے قتل کرانگے توبہ کرانگے پھر نیک ہو جانگے پر یاران دے یاران پتر ہے نبی دے پتر ہی سنگا ہے دے یکوب علیہ السلام دے پتر ہی سنگا وہ دلوئی پھر آیا پچھلو پر آئے مارنا ضرور ہے سیڑتے ہوں جی کر دے نیا قتل نہیں کر دے پرہا شمون دا مشورہ پسند آگیا پھر اللہ دا قرآن بولیا قَالَ قَائِلُن مِنْحُمْ اُنَّا وِجُحِق بولیا یعنی شمون ایک روایت شمون بولیا ایک روایت یہودہ بولیا وہ کہنے لگا لا تقتلو یوسفا یوسف نو قتل نہیں کرنا وَالْقُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّ ایسے کھووے سٹنے جڑا اندیر نگری والا کمہ ہوئے یلتقت ہو باز السیارت انکن تم فائلین وہ کو کافلہ لنگے گا آپ پہ یوسف نو کتے بیچے بیکھے گا بول دیا چول دیا کتے کوئی پانی شانی پیے گا بچوں کمیں دیوں تو بیکھے گا یوسف ایک سونا جائے بچہ وچ پہ ہے آپ پہ کٹ کے لے جائے گا تو بیڑا آئے گا پھر اسی خرید لیں گے انہوں دی ایپ پلاننگز اللہ اکبر میرا اللہ کیسا کھول کھول کے قصہ بیان فرماتا ہے پہا قَالُوا یا عَبَانَا مَا لَكَ لَا تَعْمَنَّا عَلَى يُوسفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا سِحُونَ وہ سارے پر آکٹھے ہوگے اپنی اپنی پلاننگ لگے کرنے پی اببا جی انہوں کے مراز ہی کریے پہاں یوسف انہوں نارکے میں کرنا ہے اببا جی دیکھے منٹو ہی آگے پیچھے یوسف علیہ السلام نے اپنی نگامہ تو اوجل نہیں ہونڈ دیں دے انہوں کریے کہ انہوں کہا اببا جی تو انہوں ساڑے تھے تو بار نہیں تو انہوں تو بار نہیں ساڑے تھے یوسف دے بارچ انہوں کہا نہیں کوئی نہیں سمجھائی نبی سارنا نبی سارنا پتا سی آپ ہی دے مشورہ دیتا ہے نا پرامان دسی نا دسی پتا سی پرائے اس طرح دے نا دسی فرمو اببا جی تو بار نہیں ساڑے تھے یوسف دے بارچ فرمائے نہیں قالو یا ابانہ اے ساڑے رب مالکہ کی ہو گیا تو انہوں کہ لا تامنہ علی یوسف کہ یوسف دے مامرہ کیوئی ساڑے تو باری نہیں کر دے وَإِنَّا لَهُ لَنَا سِهُونَ عَسِدِ دے خیر خام سنو تو جنر اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَن اببا جی کالا سا جانا سیر و تفریح آستے کال یوسف نو ساڑے نار لازمی کلنا جے یارتا وَيَلَاب میوے کھائے گا بار کھلا کھائے گا رجے گا وَيَلَاب کھلیا مدانا جھ کھیڑے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اببا جی تو بار کرو ساڑے دے اسی فاضد کرانگے یوسف علیہ السلام اسی فاضد کرانگے وہ نگاہِ نبوت ویند یہ ہونا کی ہے نگاہِ نبوت ویند یہ ہونا کی ہے کالا جگوگ علیہ السلام کہنے لگے اِنِّي لَيَحْزُونَنِي اَنْتَزْحَبُو بِهِ مِن نو رانج دے گا تو اٹھا یوسف علیہ السلام نو نال کھڑنا مِن نو تکلیف دے گا رانج دے گا وَاَخَافُو اَنْ يَعْقُلَ حُزَّيبُو اور مِن نو خوف ہے کہ انو کتے بیڑیا نہ کھا جائے وَاَنْ تُمَا نُو غَافِلُونَ اور تُس ہی بے خبر ہی رہو اللہ دے نبی نو پتہ اے نا بعد وی بانا کی لانا سبانہ اللہ کہا دے اللہ دے نبی نو پتہ اے نا بعد وی بانا کی لانا ابباجی یوسف علیہ السلام نو بگے آڑ کھا گیا آپ نے پہلا اندازت تا کہ کہ تے انجن نہیں ہو بے کہ بگے آڑ کھا جائے تے تُس ہی بے خبر ہی رہو تے جنا میرا آج دی راتی سرکار پیچھے نماز پڑی ہونا انتے پتہ ہے تے جنا پڑھائی ہونا انو پتہ ہی کوئی نہیں امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انو پتہ ہی کوئی نہیں حضرت یکو علیہ السلام نے گالہ کھولو کے پیش کر دیتی وہ سارے کہن لگے نا ابباجی فکر نہ کرو ابباجی اسی کہنے کام دیا کہ یارہ پراہ ہوئیے بگی آنا ہوئے ساڑے سبتوں آنا تے سوڑے پراہ یوسف علیہ السلام نے پھڑے کھا جائے اسی گوڑ ویندے رہیے ابباجی اندے نہیں ہو ساکتا دیکھنے بہتی نگاہ ویندی سی بھے جا کے خوبے ہی سوڑ دیتا انہوں کیتا ہے نا کی پراہ آنے یقوب علیہ السلام کا روبار نکلے ایک پراہ آنے موڑے تھے چوکلے ہیں یوسف علیہ السلام حید خوش نصیب جی جنہیں یوسف علیہ السلام انہوں موڑے تھے چوکلے ہیں لے کے دور پہ پیشا پیشا موڑ کے یوسف علیہ السلام بھی ویندے نے اپنے ابباجی والا تے ابباجی بھی نظرہ تاڑ تاڑ کے یوسف علیہ السلام دا چلنا ویندے نے پہ تے پراہ آنے چال کی چلی انہوں نے سوچیا یار زمین تے نہ ہوتا رہے آجے یوسف علیہ السلام نو یوسف نو زمین تے نہ ہوتا رہے آجے ابباجی فیندے نے پہ ایک پراہ نے کندیاں تے چوکلیا پھر دجھے نے چوکلیا پھر پیچھے نے پکڑیا سینے لالیا تاکہ پتا لگ جائے ابباجی نو شک نہ پہ جائے اے تے زمین تے ٹور کے کھڑ دینے پہ میں تے گودیوں کدی اتا رہے آئی نہیں کہ تے ابباجی نو شک نہ پہ جائے ابباجی تے سامنے او کم کرو ابباجی نو اتبار آجائے کوئی کندیاں تے اٹھاندہ اے بیا کوئی اپنے سینے لاندہ اے بیا کوئی باز وہاں تے اٹھاندہ اے بیا پیشاں مڑ کے پراہ ویندنے پہ انہ ابباجی تا تیان ساڑے والا ہے یا نہیں ہے ابباجی ساڑے والا ویندنے کے نئی ویندے پہ جدوں ایک جگہ آگئی گھر دور رہ گیا کھلا میدان آگیا ایک دو کلومیٹر سفر تیہ ہو گیا ویکیا ابباجی دیا نظرہ تو ساڑا کافلہ اوجل ہو گیا ہے جدے کندیاں ہوتے یوسف علیہ السلام سر تفسیرہ میں چلی کیا ہے انہیں کندیاں تو تھلے سر دیتا یوسف علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے اس پراہ وال یوسف علیہ السلام نے رحم والیاں نظرہ نلوے کھیا پراہ کےڑے تری کے نل میرے ابباجی دے سامنے میں نو چک کے لیاندائی ان کی سلوک کرنائے بیا ان کی سلوک کرنائے بیا ان کی رویہ روا رکھنائے بیا جناہ پہ یوسف علیہ السلام جدوں زمین تے آئے نے حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے دوسرے پراہ وال گئے ہو سکتا ہے میں نو سہارہ دے وے ایک نے کندیاں تو تھلے سٹی آئے ہو سکتا ہے تجھا سہارہ دے وے تجھے نے تھپڑ ماریا یوسف علیہ السلام پھر زمین تے تشریف لے آئے زمین تے گر گئے نے پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے نے ہو سکتا ہے تیجھا سہارہ دے وے انہیں ایک مکہ ماریا پھر زمین تے ڈک پئے تیجھے چوتھے نے تھپڑ ماریا پھر زمین تے ڈک پئے ایک نے ٹھوکر لائی پیار دی پھر زمین تے ڈک پئے یونہ پہ یوسف علیہ السلام نے ایس لوگ پراہ کر دینے پہ یوسف علیہ السلام نو رہ رہ گے اپنے باپا یاد آ رہ گے اپنے کار تو میں دور اپنے ابا جیدیاں نگاماتوں میں دور ہنجون نبوت دی نگاوی چوچاری ہو گئے یقوب علیہ السلام بھی رون دینے پہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی رون دینے پہ یقوب علیہ السلام اس واسطے رون دینے میرا پتر میرنال جدا ہو گیا ہے اکھاں تو دور ہو گیا ہے اے نا اس جمال دا پیکر میرا بیٹا ایک لمحے واسطے میں اپنے اب تو جدا نہیں سنگر سکتا جدو وہ دور ہو گئے وہ رون دینے پہ اونا دیاں اکھاں میں چانسو آگئے نے پھر یوسف علیہ السلام اس واسطے رون دینے پہ میرے پراہو میرے حیاتے سگے پراہانے میری ام میری مان جائے میری مترہی مان جائے نے ستیلی مان جائے نے پر حیاتے میرے باپ دے بیٹے نے نہ باپ تے ایک کے نا سارے آدھا خون تے ایک کے نا سارے آدھا اونا وال جدو رون دیاں اکھاں دے نال حضرت یوسف علیہ السلام نے وے کیا ہے سارے پراہان دائے پروگرام بن گیا لیاو ڈول رسی بنو او کمیں دے کول جدا کنان تو تین کلومیٹر دور کمائے تین میل دور کمائے او تھے ڈول دے اندر پایا گیا رسی لٹکائی گئی یوسف علیہ السلام نو ڈول دے اندر بٹھا دیتا گیا اسنو جمال دا پیکر آسمان دیاں اکھاں بھی رو رہیانے زمین بھی رو رہی ہے رو رو گل ماندیاں چیخہ نکل گئیانے یارب اللہ علیہ ویر اے تیرا پیارا نبی ہے جدے پیشانی دے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمگدائے بیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہور بڑا اچھا کام فرمایا آپ نے او کمیز جڑہ ناریں نمرود فیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام نے جنت وچوں لیا کے پہنایا جی اوہ شاکل اسلام دے سے آیا پھر شاکل اسلام کو لوں یعقوب علیہ السلام دے سے آیا اوہ کمیز جنبے یعقوب علیہ السلام نے ایک تویز دی شکل دے اندر بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام دے گلے دے اندر لٹکا دیتا جی اوہ تویز بنا کے لٹکان بھی دے رہے حضرت یقوب علیہ السلام نے الودا کی تا ہے پھر الودا ہی تقریب تو بعد پھر کمیں دی اس اتھا گرائیاں وچ گئے نے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جبریل اے پرا یوسف علیہ السلام دے لگے نے رسی سٹن لگے نے رسی کٹن لگے نے رسی وہ ڈول والی چھٹن میرا یوسف پانی تے جانتو پہلے پہلے جلدی جا صدرہ دیاں بلندیاں چھڑ پانی تے جا کے اپنے نرانی پر وچھا دے جلدی کر جا کے اپنے پر وچھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیرے وچ طاقت کے نیئے پرواز دی او نہ کیا سونیاں ہوئی تے پتا نہیں پر جدو یوسف علیہ السلام نترامہ نے خود اندر سپیہ سی تے میرے رب نے منو حکم دیتا ہے او دنو رسی چھڑ دیتی ہونا او دنو میں صدرہ تو چلے آمان اجے یوسف علیہ السلام پانی تک نہیں پہنچے میں تھلے جا کے پر وچھا دے کچھ ہی کہا دیو سبحان اللہ نگاہِ نبو ودیعہ کوب علیہ السلام دی ویندی یہ بھئی جدوں کی سیدہ ماہی وچھڑے او کون رووے موڑ تھوڑا او سب روگ گاندہ روگ محمد او جے سدا نام وچھڑا سب روگ گاندہ روگ محمد او جے سدا نام وچھڑا جناب یکوب علیہ السلام سواست روندنے پتر جدا ہو گیا ہے جناب یوسف علیہ السلام سواست روندنے کے باپ جدا ہو گیا ہے پرامہ نے کی سلوکی تا ہے جناب جبریل علیہ السلام نے پار وچھا کے ایک پتھر پانی جو نمودار کیتا ہے اس نورانی سونے پتھر ہوتے چمکدار پتھر ہوتے اس نو جمال دے پہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نو بٹھا دیتا ہے توجہ ہے کہ تھک گئے ہو اچھی بولو سبحان اللہ اے اللہ سارے احتمام اور انتظام کر دا پیا کمے بچ حضرت یوسف علیہ السلام واسد نورانی پتھر نمودار ہویا یوسف علیہ السلام دے تھلے پر بچھائے حضرت جبریل علیہ السلام نے تے بڑے آرام نار بٹھا دیتا اس پتھر دے ہوتے جنہوں تویز کھولیا نا جناب جبریل علیہ السلام ایکو میں دکھا لے خوبے چھے تویز کھولیا تے وہ جنتی کمیز جنتی کمیز یوسف علیہ السلام نو پہنا دیتا اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو یوسف علیہ السلام نو جنتی کمیز جیڑا ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا گیا سی نمرود دی آگویج او پہنا دیتا یوسف علیہ السلام دے اکمیز پان دی دیرے یوسف علیہ السلام تے حسن و جمال دا ایسا روپ چڑیا ایسا روپ چڑیا روایتا چوندہ ہے کہ کمہ سارا نورن علا نور ہو گیا آہا انہاں توجہ ہو ایا تے اپنے آکھا دی گال کرلا میں کر لے یہ گال سرکار دی یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جڑے گھر وے چاہے چاننی چانن جڑی کلی وے چگزرن چاننی چانن جڑی دیوار کلو لنگن چاننی چانن جڑے بازار وے چگزر جن چاننی چانن پھر جڑے کمی وے چاہ جن وہ تھے بھی چاننی چانن یہ چنابے سیدہ یامنا رضی اللہ تعالیٰ تُسی دسو فرما دیانے جدو میرے وےڑے صدقار آئے نے میں وے کھی آئے وے ملک شام دے محال میرے آقا دے نور نال روشن ہو گئے اما حلی ماں تُسی بھی کوئی گال دسو فرما دیا نے میں لے کے سونے نو جڑے وے لے اپنے کارائیاں جدو دا سونا میرے وےڑے وڑے آئے اُس تو بعد میں کدھی دیوار بھالیا ہی نہیں اُس تو بعد میں کدھی دیوار بھالیا ہی نہیں ترجمہ تاجدارے گولڑا رحمت اللہ تعالیٰ لے کر دینے آندھ نے دیوار کیوں بھالنا سی مکھ چند پتر شاہ شاہ نیئے مکھ چند پتر شاہ شاہ نیئے جی مکھ چند پتر شاہ شاہ نیئے سنو میری دعا ہے کہ اج رات اللہ تعالیٰ چند پتر شاہ شاہ نیئے جی مکھ 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 چند پتر شاہ نیئے جی مکھ چند پتر شاہ نیئے مکھ چند پتر شاہ نیئے جی مکھ چند پتر شاہ نیئے جی مکھ چند پتر شاہ نیئے اپنا نبی سمیں کے پائیڑو اللہ اسطان دے دوے گا اللہ بلاند اکبالی دے دوے گا پڑھئے مکھ چلد پتر شاہ شاہ یہ مکھ چلد پتر شاہ جی متھ چمک دیلات نورانی لیاو کوئی کائنات ویچ میرے آگا دا سانی ربے کا بادی قسمیں یہ من نہ پوے گا اللہ نے ایڈا سوڑا پیدا ہی کوئی نہیں کی تا ایڈا سوڑا کسے مہاں نے جمعی آئی نہیں مکھ چمک دیلات نوران مکھ چمک دیلات نورانی 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 شاہ شانیے شاہ شانیے او مکھ چلد بہدر شاہ شانیے او مطھے چمک دی لات نورا یہ جی مطھے چمک دی لات نورا و دوہا و لیل ازا سجاؤ او مطھے چمک دی لات نورا یہ او مطھے چمک دی لات نورا قد جاکم من اللہ نور او مطھے چمک دی لات نورا یہ او مطھے چمک دی لات نورا وَدَائِ يَنِلَ اللَّهِ بَیَذْنِهِ وَسْرَاجَ مُنِیرَا وَمَتھِ جَمْكِ دِلَا تِنُوْرَا نیئے وَمَتھِ جَمْكِ دِلَا تِنُوْرَا موسلمان بھائیو بات طویل نہیں ہو جائے آخری لمحات نے میری گفت گودے حضرت یوسف علیہ السلام جنوب کمیدے اندر نے اتویز اتاریا گیا کمیز کھولیا گیا پھر جناب جبریل اسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام ہم نے پہنا دی تائے پہنا دی تیرے رخیان ورتے نہ نور آیا ہے نہ چان نہ آیا ہے کہ پورا کمائی بکہ نور بن گیا ہے پورا کمائی چمکدار ہو گیا لاتا نکریا نور دی حضرات اس تو اگے فربیانے کافلہ آیا اونا وکھیا حسن و جمال دا پہ کر کمیں چوکڑیا پھر پر آگئے پھر ریٹ لگا اتو گال انشاءاللہ اگلے جمع اتو کافلہ آیا اتو گال انشاءاللہ اگلے جمع اللہ میری تواری حاضی قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَادِ مُبِي سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ حضور گبرتر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سے نوازا انہی نام برہستیوں میں ایک ممتاز و محترم نام رہنمائے سالکان عالم علمِ حُدَا پیکرِ صدق و صفا وارثِ علومِ مصطفی آفتابِ علم و حکمت امامِ اہلِ سنت نائبِ آلہ حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد ثردارِ حمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ محدثِ عظم پاکستان کا ہے جنہوں نے قیامِ پاکستان کے بعد اس وقت کے لائلپور اور آج کے فیصل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنے سارے جہان کو روشن کر گئیں گے جات خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدثِ عظم پاکستان انیس سو چھے میں زلہ گرداسپور میں پیدا ہوئے میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایفے میں داخلہ لے لیا انہیں دنوں لاہور میں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لئے تشریف لائے ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لئے بریلی شریف تشریف لے گئے دار العلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حضور مختی عاظم ہند مولانا مصطفی رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانوے تلمز تحقیہ اور سات سال تک جامعہ موینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے زیر سایا علم و عرفان کی منازل تیہ کر کے سند فراغت حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد انیس سو بتیس عیسوی میں دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف میں متررس اور انیس سو پینٹیس میں صدر المدرسین کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے انیس سو سنتیس عیسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرہومہ میں شیخ الحدیث کے فرائز سر انجام دیئے قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی آزم ہن کے حکم پر لائل پر میں جامعہ رزویہ مظہر اسلام اور سنی رزویہ جامعہ مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وسال تک یہ سلسلہ جاری رہا ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نظیر ملنا مشکل ہے حضور محدث آزم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسئلت پر شائی تھی اس لئے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخواست میں موضوع سے بے پایا محبت و خلوص جلگتا تھا الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضہ کرتی توران درس طلبہ عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کتاہی نہ ہوتی ہر الجھن پیش کی جاتی ہر وضاحت چاہی جاتی لفظی مغالطوں اور مانوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغناہ کیسی کیفیت پیدا ہوئے مہتز آزم رحمت اللہ علیہ کی یادگار عظیم انشان اور پرشکوخ سنی رزوی جام مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے اس کے مینار بادشاہ مسجد لاہور اور مینار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں اس کا پچاس سالہ یوم تاسیس و تکمیل منایا گیا اس مسجد میں ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ بھی قائم ہے جس میں بڑی تعداد میں مقام طلبہ ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہی ہیں مسجد اور اس سے ملہکار اداروں کا انتظام انسرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محددس آزم فاؤنڈیشن ہے پیر طریقت حضرت صاحب زادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حیدر رزوی اس کے مینجنگ ٹرسٹی ہیں حضرت یہ اعلان سباک فروا لیں آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدد سے آزم کہہ سکتے ہیں جو کہ ارشد مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاک سمیت پورے پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدد سے آزم کہہ سٹھاؤس جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب